عمران خان آج اڈیالہ جیل کی سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ آٹھ فروری کو اس کے لوگ نکلیں گے اور اسے جتائیں گے میرا نام سلیمان شاہ راشدی ہے اور میرا تعلق سیول سروس آف پاکستان سے ہے اور میں ایک گورمنٹ سرونٹ ہوں اور میں پچھلے چودہ سال سے سیول سروس آف پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور ان پورے چودہ سالوں میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ملک و قوم کے لئے کچھ کیا ہوں میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نفع پہنچایا ہمیشہ اپنے اہباب کو فائدہ پہنچایا مگر آج میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ کہہ سکوں کہ سیول سروس میں رہتے ہوئے میں نے ملک و قوم کے لئے کچھ کیا ہے آٹھ فروری کو ملک میں انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی رنما سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں روز جلسے ہو رہے ہیں روز تقریر ہو رہی ہے روز فلک شگاف اعلانات ہوئے جا رہے ہیں دعوے کیے جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ایک دم نیک ہو گئی ہیں کوئی غریبوں کے لئے روٹی دینا چاہ رہا ہے کوئی قوم کے لئے بجلی مفت کرنا چاہ رہا ہے یک لکھ تمام سیاسی جماعتیں ایک دم نیک ہو گئی ہیں ہر کسی کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے مگر اس تمام سیاسی منظر نامے میں ایک شخص غائب ہے وہ شخص جس نے بہادری دلیری اور سچائی کی تمام مثالیں قائم کر دی ہیں میں نے اپنی ساری زندگی عمران خان کا تمسکر رہایا میں نے اپنی ساری زندگی عمران خان کی مخالفت کی میں اس کی حکومت میں رہتے ہوئے بھی میں فواد چودری کا ڈائریکٹر ٹو منسٹر تھا اور میں اس سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بھی میں عمران خان کی مخالفت کرتا تھا ظاہری بات ہے میرا تعلق ایسے علاقے سے ہے ایسے خاندان سے ہے کہ ہمیں بھٹو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا لیکن خدا کی قسم اقتدار سے علیدہ ہونے کے بعد عمران خان نے جس بہادری جس دلیری جس سچائی کا ثبوت دیا ہے جو مظہرہ کیا ہے میں عمران خان کا گرویدہ ہوئے میں زبان سے جتنی بھی عمران خان کی مخالفت کرلوں مگر میرا دل اس بات کی تزدیق نہیں کرتا مجھے آج تک یاد ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ رات جب مجھے موقع مل گیا کہ میں عمران خان کے اس کمرے تک چلا جاؤں جہاں عمران خان کچھ اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور ایک دو صافیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے عمران خان کے چہرے پر غصہ دیکھا مگر میں نے ہرگز عمران خان کے چہرے پر کوئی گھبرات کوئی خوف نہیں دیکھا عمران خان کے چہرے پر کہا وہ کانفیڈنس اس کے مخالفوں کے لیے تبلہ جنگ تھا اور میں حیران ہوتا ہوں عمران خان کی ثابت قدمی پر کہ میں جب رمضان کی وہ رات تھی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی ایک ڈیڑھ بجے مکمل ہو گیا میں اپنے گھر چلا گیا اور مجھے سہری پر وزیر اعظم ہاؤس سے فون آتا ہے کہ عمران خان نے صبح کور کمیٹی کی میٹنگ بلوائی ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص رات کو ہارا ہے اور یہ کچھ گھنٹوں بعد ایک نئے محاس کی تیاریاں کر رہا ہے میں نے یہی کہا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا پاگلپن کی حد تک بہادر اور دلیرے اور ثابت قدم ہے اور میں کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے ساری زندگی پولیٹیکل ہسٹری پڑھی ہے میں نے پولیٹیکل لیڈرز کو پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ تمام لیڈرز پاگلپن کی حد تک بہادر ہوتے ہیں عمران خان نے اپنے آپ کو سچائی اپنی ثابت کی ہے عمران خان پوری اور اس کی عمران خان کی سچائی کی گوائی میں نہیں دیتا ریاست پاکستان دیتی ہے کہ تمام ریاستی ادارے مل کر بھی عمران خان کے خلاف صرف دو مزاکہ چیز نکال سکے ایک گھڑی اور ایک نکاح میں عمران خان نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا عمران خان نے کہا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا عمران خان نہیں بیٹھا میں اس بات کا اینی شاہد ہوں کہ جب عمران خان کوئی پیشکش ہوئی تھی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں تو کوئی گنجائش نکل آ سکتی ہے مجھے آج تک بنی گالا کا وہ منظر یاد ہے جب عمران خان نے انکار کیا تھا کہ میں مر جاؤں گا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا عمران خان نے اپنے اقتدار کھو دیا وہ سڑکوں پر آ گیا عمران خان نے کہا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتل شہر میں رہے حجرت نہیں کی عمران خان نے کہا تھا میں اقتدار سے نکلوں گا میں خطرناک ہو جاؤں گا اتنا خطرناک عمران خان ہو گیا کہ الیکشنز ملتوی کروانے پڑے اتنی دہشت ہو گئی ہے عمران خان کی کہ کوئی میڈیا ہاؤز عمران خان کا نام نہیں لے سکتا یہ عمران خان کی سچائی ہے میں آج تمام پی ٹی آئی کے سپورٹر سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خدارہ آٹھ فروری کو گھر میں نہ بیٹھے رہیے گا آٹھ فروری کو آپ ووٹ دینے ضرور جائیے گا اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا آپ نے پھر بھی نکلنا ہے اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دینے دیا جائے گا آپ نے پھر بھی نکلنا ہے آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے آپ نے کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا آپ نے کسی ادارے کو گالی نہیں دینی اس سے صرف ہمارے ملک کی جگہ سائی ہوگی اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا کیونکہ عمران خان عمران خان کا سب کچھ لٹ سکا ہے عمران خان کی ازادی چلی گئی عمران خان کا آرام چلا گیا عمران خان کا گھر اجڑ گیا عمران خان کی پارٹی کا شرازہ بکھڑ گیا عمران خان کے سارے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے وہ تنہا رہ گیا عمران خان کا بلہ جس بلے سے عمران خان نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا عمران خان کا بلہ بھی چھوڑ گیا عمران خان کی ایک آخری چیز اس کے پاس ہے امید اپنے لوگوں میں امید عمران خان آج اڈیالہ جیل کی سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس امید کے ساتھ کہ آٹھ فروری کو اس کے لوگ نکلیں گے اور اس سے جتائیں گے عمران خان جب باہر تھا وہ آپ کے لئے لڑا تھا آج عمران خان اندر ہے تو آپ اس کے لئے لڑیں آپ مریم نواز کو بتائیں کہ آپ نو مئی والے نہیں ہیں آپ آٹھ فروری والے ہیں آپ عمران خان کو جتوائیں عمران خان کو کوئی سسٹم ہرا نہیں سکتا عمران خان کو میں اور آپ ہرا سکتے ہیں آٹھ فروری کو اپنے گھر میں بیٹھے ہم نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے وہ دلیر ہے وہ بہدر ہے باقی میرے ساتھ کیا ہوگا میرے کریئر کے ساتھ کیا ہوگا اس ویڈیو کے بعد تو کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں رہزن ہے اتنے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا جو قید میں تھے سارے پرندے پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے پر